اسلام علیکم نمشکار سسریعہ کالنگ گوڈیوننگ میں ہوں ارزو قاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف یو ہمیں جی جوائن کیا ہے ساجی طارد صاحب نے بہت شکرہ سر کیا جا پائیں سر بڑا انگام ہے آج عمران خان صاحب کا آخرکار لانگ مارچ ختم ہوا ہے اور کیا کہیں گیا میں ایک بات پر خوش ہوں کہ اسلام آباد بچے گیا ہے جس طریقے سے یہ کہتے تھے کہ ہم جلا کے راک کر دیں گے وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے موجزہ ہی ہوا ہے لیکن آج کے اس کے بارے میں ہائی لائٹس میں دوں گا میں نے پوری پوری سفیچ ان کی سنی ایک ایک ورڈ کو پوشش کیا ہے انالائز کروں ان کے ماضی کے ساتھ اس کو چھیڑ کے دیکھوں کہ یہ ان کا خود کا ٹریک ریکٹ کیا تھا لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ اس فیصلے پر کس طرح یہ پہنچے ہیں ہوا کیا ہے خان صاحب اپنے جہاز پہ آیا اور اس کے بعد ہیلیکاپٹر سے جب آئے جلسہ گاہ میں تو اس میں سنا گیا ہے کہ انہوں نے اوپر سے چکر لگا کہ سب سے پہلے جلسے کے لوگ دیکھیں کتنے اور سف ہوسے میں تھے جب نیچے اترے کیونکہ اکارڈنی ٹو سناولہ رانہ سناولہ صاحب جو کہ ہمارے منسٹر ہیں انٹیریئر انہوں نے کہا کہ پندرہ سے بیس ہزار لوگ تھے اور خان صاحب کا حصہ جو تھا وہ سوبہ سرحد کے چیف منسٹر پہ تھا اور اس کے بعد یہ کہ پرویز علائی صاحب اس جلسے میں موجود ہی نہیں تھے جو پندرہ کے چیف منسٹر تو خان صاحب کہتے ہیں اسمبلیوں سے ریزائن دیں گے تو وہ شاید ان کو صرف کے پی کے سے ریزائن دینے کی تکلیف کرنے ہی پڑے گی پنجاب میں کیونکہ ایک تو پرویز علائی صاحب خود میرا خیال ہے اسمبلیاں توڑے گئی نہیں اور اور دوسرے کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف مشاورت تک جائیں گے سے آگے جائیں گے نہیں کیونکہ سرکاری وسائل کہاں سے لائیں گے خان صاحب جس جہاں ہیلیکاپٹر سے آئے ہیں وہ بھی سرکاری ہے جس جہاز پہ آئے وہ بھی سرکاری ہے پرویز خٹک صاحب جس گاڑی میں آئے ہیں تو یہ سرکاری کاڑیاں کہاں سے آئیں گی خان صاحب جس کورسی پہ بیٹھے تھے اس کے پیچھے ستم تھی اس کی سرکاری تو خان صاحب جب آپ قوم کا پیسہ اڑا رہے ہیں تو پھر اس طرح رضائن نہیں ہوتے اور مزے کی بات آپ رضائن کی بات کریں گے آپ کے ایم پی اے چھوڑ جائیں گا اگلوں نے چار چار کروڑ لگا کے الیکشن لڑا ہے خان صاحب آپ کا تو نہیں لگا لیکن لوگوں نے زمینے بیچ بیچ کے الیکشن لڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ کے جو آپ نے صرف غصے میں چیف منسٹرز کو دھمکی دی ہے اس سے علاوہ اس کی کوئی value نہیں ہے جبکہ پنجاب کے تو موجود ہی نہیں ہے وہ موجود ہی نہیں وہ تو انہوں نے رضائن تک جانے ہی نہیں ہے ایک تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ نون لیگ سے ٹچ میں رہتے ہیں ہو سکتا ہے نون لیگ کو کہہ دیں ابھی میں آپ کا چیف منسٹر بن جاؤں گا کیا آپ پتہ ان کا اس طرح یہ ڈیل بنا رہے ہیں ڈیل میکر ہیں زرداری صاحب کے شایرد ہیں وہ اس میں پھر یہ تھا کہ اور دوسری ہائیلائٹ یہ ہوئی کہ سینیٹر صاحب آئے اور انہیں جذباتی ہو گئے جو وہ کہتے ہیں پاکستان پریشان اور ہونا شروع ہو گئے کہتے ہیں غازی ہے یہ زخمی اور غازی ہمارے بچوں کے لیے گولیاں کھائیں اس نے اور گولیوں کی بات ہوئی تو خان صاحب نے موجزہ ہو گیا ہے گورنر اسماعیل کو چار گولیاں لگیں اور کپڑوں سے گزر گئی خان صاحب یہ پہنا گول کی گولیاں تھے یہ کیسی گولیوں کی باتیں کر رہے ہیں گولیاں اگر کپڑوں تک آ جائے تو لگ جاتی ہیں کیا جی اور دوسرا انہوں نے بلندر یہ کیا کہتے ہیں بارہ لوگوں کو گولیاں لگیں مرا کو نہیں موظم گوندل کون تھا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جس کے تین بچے مر گئے ہیں اس کو تو مرے کو شامل ہی نہیں کرتے ہیں گنتے ہی نہیں اس کو پھر بار بار گانا لگاتے ہیں پھر قدم بڑھا پھر اس طرح کی گانے لگیں پھر انہوں نے وہ ٹوٹے بھی پرانے چلائے وہاں پہ پھر انہوں نے لوگوں کو کہا اور کہتے ہیں ہمیں ننگا کر کر کے مارا میں یہ پوچھنا آپ نے موسن بیگ کے ساتھ کیا کیا تھا آپ نے حامد میر کا کتنے عرصے کیلئے پروگرام آپ کے دور میں بند رہا ہے آپ کے دور میں کیا نہیں ہوا خاصہ وہ آپ بھول جاتے ہیں بالکل آپ کو نہیں پتہ چلتا اور بار بار آپ یہ کہتے رہیں آج بھی یورپ اور دوسرا اس میں بار بار یورپ اور امریکہ کی مثالیں دینے والوں کو یہ نہیں پتہ کہ تین مہینوں میں تین پرائیم اسٹر چینج ہوئے ہیں برطانیہ کے ان کا سسٹم چل رہا ہے بورس یلسل جلوس نہیں نکال رہا وہاں پہ جائے لوگ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں خان صاحب آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں آپ اگر یورپ اور امریکہ کی مثالیں دینے ہو تو اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں اسمبلیوں کے اندر اور پھر اس کے بعد انہوں نے خان صاحب نے آج بار بار کہا کہ میں قانون کا انصاف لاؤں گا قانون تھانا کچہری پٹواری ہر چیز چینج کروں گا تو ساڑھے تین سال جب آپ کو ملے تک کیا کیا تھا آپ نے اس کے لئے آپ نے عثمان مزدار کو سارا کچھ پکڑا دیا تھا وہ ایک آپ نے کتنے آئی جی پجاب کے چینج کی ہے پیسے لے لے کر آپ کس طریقے سے تبادلے اور آپ اور جب جیس بندے نے شکایت کی آئی ایس آئی کی اسی شکایت وہ فولڈر میں اس کے عثمان مزدار کی فائلیں بھی لے کر آئے تھے پھر کہ میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو خان صاحب نے اس کو بھی نکال دی ہے خان صاحب آپ باتیں آپ کی کئی کھل کے آ چکی ہیں یہ باتیں لوگوں کو نہ پتا ہوتی تو شاید بلیو کر لیتے لیکن دکھ کی بات ایک اور ہے لوگ خان صاحب کو جو اس وقت سامنے کھڑے ہیں آنکھوں سے ہنتے اور کانوں سے بہرے وہ خان صاحب کو سیاسی لیڈر نہیں سمجھتے وہ ان کو اپنا پیرو موشل سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں امیر المونگری نہیں اور یہ غلطی نہیں کر سکتا خواتین آ جاتی ہیں ان کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے ان کو کیونکہ وہ ان کے ذہن میں وہ پرانا عمران خانہ جو بالنگ کرانا تھا تو وہ اس لیے آ جاتی ہیں اور جو دوسرے بچے ہیں بہر ہو رہے ہوتے ہوں گانے شاہر میں سننے آ جاتے ہیں میں نے کہا کوئی مچور آج بھی کوئی نہیں تھا بندہ میرے خیال میں ان میں ایج میں سب سے زیادہ ہمارے قریشی سا پیرو مرشد تھے باقی سارے بچے بچے بچیس بچیس سال کے انہوں نے آ کی کافی اداکاری کی لیکن خان صاحب کا زیادہ تر خان صاحب نے صرف اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک ہی حملہ کیا ہے کہ میں نیب میرے انڈر نہیں تھی میں اکاؤنٹیبیلٹی اسی لیے نہیں کر سکا کہ مجھے فوج نے کرنے نہیں یہ حمل حملہ کیا ہے میں سے ویسے میرے خیال میں تھا کہ شاید اس سے زیادہ بڑا حملہ کریں گے فوج پر لیکن خان صاحب نے آج اپنا ہاتھ حولہ رکھا ہے لگتا ہے کہ کوئی سٹرونگ میسج خان صاحب کو جا چکا ہے اور خان صاحب نے اتیاد کے ساتھ آئے سارا کچھ کہا ہے اور اس کے بعد خان صاحب مایوس ہو کر گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آج ایک مزے کی بات آتا ہوں خان صاحب نے کہا چلیں اسلام آباد تو آج رانا سناولہ صاحب نے یہ بھی ڈسکلوز کیا ہے کہ انہوں نے ہ ہم سے اجازت ہی نہیں مانگی تھی اسلام آباد جلسہ کرنے کے لیے یہ خود پہ نہیں تھا ان کا ارادہ نہیں تھا ان کا ارادہ نہیں ہوگا ان کا ارادہ نہیں تھا اور دوسرا بار بار ان چیزوں کے کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ میرا مقصد ہے کہ ہم قانون قانون اور آئین کے ذریعے گائی لائن میں چلیں گے کوئی بھی اللیگل کام نہیں کریں گے آج اور بھی کئی چیزیں ہوئی انہوں نے عرش شریف کے بارے میں بھی بڑا چیخے وہاں پہ لیکن مجھے یہ نہیں پتا چل رہا کہ وہ جاتی دفعہ مراد ص صحیح صاحب کو اپنا لائپ ٹاپ دے گئے تھے تو وہ دے کیوں دے مراد صحیح صاحب نے کہہ دی ہے نہیں جی میں نہیں دوں گا نہ اس کے بارے میں بات کر لیں تو خود آپ انویسٹیگیشن میں یا لائن انصاف میں بلیو نہ کرتے ہوں تو اب دوسروں کو کہیں جی ہم انصاف لے کر آئیں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے لیکن آج میرے خیال میں پی ٹی آئی کا دھڑم تختہ ہوا ہے آج مایوس ہیں خان صاحب اور ایک اور بات بتانا چاہوں گا آپ نے شاید نوٹ نہیں کیا اس بات کا یہ بھی دیکھنے والی بات تھی خان صاحب نے لانگ مارچ کو کینسل اس لیے کیا تھا کہ پبلک کا بڑا سخت ری ایکشن تھا سڑکیں جب بلاک کرتے تھے اب عوام چیک چیک کے گالیاں دیتی تھیں خان صاحب وہ بھی ان کو پتا ہے کہ اب لوگ بیزار ہو چکے ہیں دکھ کے ساتھ ایک اور بات کہوں گا آرزو کہ آج کی تقریر کے اندر بھی خان صاحب نے سلاب زدگان کے بارے میں کوئی بات نہیں بات نہیں اور دوسرا یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ جو دو ڈھائی عرب روپیانوں نے کٹھا کیا سلاب زدگان کے نام پر وہ کہا گیا ہے وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں دوسرے عداد و شمار کی تو جے میں سے چیٹے نے کالی انہوں نے انہوں نے کہا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے تو مہنگائی بڑھ نہیں نہیں تھی جب ملک آپ نے بند کر دی ہے ملک آپ کے آپ نے تباہ کر دی ہے ملک ہر روز سڑک کے اوپر بیٹھ جاتے ہو بلاک کر کے تو اکانویں ہی کس طرح چلے گی جب روز آپ نے جو لونڈے لپاڑے ہیں ٹویٹیں کرتے ہیں کہ ملک بینکرپٹ ملک بینکرپٹ تو لوگ باہر دنیا پ� کہا ہے کہ اس وقت آپ سب سے بڑی تھریٹ آپ پاکستان کی سب سے بڑی تھریٹ اس وقت امرار خان بن چکا ہے تو باہر سے پیسے کو لوگ کس طرح لے کر آئے ہیں انویسمنٹیں کس طرح کمپنیاں بھاگ رہے ہیں وہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں تو سر جو پلستر اتر ہے ان کا فاؤں پیسے ٹانگ پیسے وہ کہا جا رہا ہے یادگار کے طور پر رکھا جائے گا ہو سکتا ہے خان صاحب کو عادت ہے چیزیں بیچنے کی ہو سکتا ہے اس کو بیچ دیں دوبائی میں لے جا کے ج گھڑی بیچی دی یہ پہلے بلے بیج دیتے ہیں سائن کر کے اوپر بلے آکشن ہو رہا ہے یہاں بھی ہوتے رہے ہیں امریکہ میں اس کو اوپر سائن کرنا ہے لوگوں کے نا یہ لے لو میں آکشن کرنا ہے پلستر بھی کوئی ایک کروڑ دو کروڑ کا بیج دیں اور کوئی کئی پاگل پھر رہے ہیں اس وقت ہو سکتا ہے لے لیں کوئی سر آرمی نئے آرمی چیف نے ابھی جیسے ٹرانسفر آف پاور ہوا نہیں ہے اور اس سے پہلے ہی جو ان کی لسٹ میں باقی لوگ تھے ج جن کو امیت تھی کہ وہ بھی بند سکتے آرمی چیف ہر کوئی جو ہے وہ مطلب چھوڑ کے جا رہا ہے پہلے سے جو ہے ریٹائرمنٹ لینے ابھی آج لیٹرین جنرل فیض آمید نے بھی کہہ دیا کہ وہ ریٹائرمنٹ لینے یہ ہو کیا رہا ہے کیوں یہ لوگ بھاگتے چلے جا رہے ہیں میں نے اس خبر کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کی اور پاکستان کی آرمی ٹریڈیشن کو بھی ان کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کی زیادہ تر ٹریڈیشن یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ج جنیر آرمی جنرل کو پرموٹ کر دیا جائے تو جو سینیر ہوتے ہیں وہ اکارڈین ٹریڈیشن وہ رزائن کر دیتے ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کسی جنیر کو سلوٹ کرنا یا میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی کوئی جنیر لوگ بھی صلاحیت والے ہو سکتے ہیں لیکن یہ آرمی ٹریڈیشن ہے یہ اس کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہمارے نئے آرمی چیف بنے ہیں آسم منیر صاحب وہ ان سے اس طر لانگ کورس کے وہ تھے ہی نہیں پر وہ تو سینیر ہیں وہ تو اس طرح سے لسے آئے نہیں ہیں ان کا جو بن رہا ہے اپراکسیمنٹی پجھتر لانگ کورس کے ایکول ہے ان کا جو پیرٹ ہے آسم منیر صاحب کا اور ان سے چھے مہینے سینیر ہیں وہ آسم منیر صاحب تو ایسی بات نہیں تھی لیکن دکھ بہت ہوئے دکھ بہت ہوئے کہ اتنا کام کیا تھا اپنا پاکستان بھی تباہ کر دیا اسی لالچ میں ستھیاناس قوم کا بھی کر دیا برینواش کر کے ان کو جہاد پر ڈال دیا تو نکلا کچھ بھی لیکن سر یہ تو وہ لوگ جاتے جا رہے ہیں فوج میں جن کے نام آ رہے ہیں جو کہ پہلے سے ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے فیضا ہمیں سب کا تو بڑا نام تھا لیکن اسی لئے تو صدمے میں گئے نا کہ ان کا جو منصوبہ تھا وہ سارے کا سارا جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس چیز پر لگائی ہوئی تھی خان صاحب کے ساتھ دس سال کے خواب دیکھے رہے تھے انہوں نے تو وہ پھر اٹھ کے لئے شاک ہے جس طرح خان صاحب پوکھلات چکے ہیں انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہاں جائیں اب کدھر جائیں کئی دفعہ سوچتے ہوں کہ لندن چلے جائیں یار ادھر پھر وہ کہتے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیضا ہمیں سب کلی بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے ان کو اڈیسٹ کرنا چاہیے یہ باتیں بھی چل رہی ہیں یہ تو پھر وہاں ہوتی ہیں چیزیں جہاں کوئی رول ہو جہاں پہ کوئی انصاف والی بات ہو یہ کہاں پہ ہوتی ہیں ساری چیزیں پاکستان میں رہواج ہی نہیں ہے ٹرڈیشن ہی نہیں ہے کوئی کسی چیز کی اکاؤنٹیبیلٹی کی جائے خان صاحب کے اوپر اتنے کیس ہیں پاکستان کو تباہ کر دیا خان صاحب کو آج تک کوئی ہاتھ لگا سکا ہے غلط ہے بات ہے خان صاحب نے کون سی تقریر نہیں کی خان صاحب نے کن کن آرمی افسروں کے پر غلط الزامات لگائیں اور مارنے والا وہ نوید ہے لڑکا تو الزام لگا رہے ہیں شباہ شریف پر غلط بات ہے اور جو آرمی آفیسرز بیٹھے ہیں ان کو بتا بھی ہے کہ بے کذور ہیں لیکن کس طریقے سے زلیل و خوار نہیں کیا ہے میں دکھ کے بات یہ ہے باجوا صاحب کے خلاف اس وقت جو ٹولیم ہو رہی اس کو دیکھ لیں آگا مزاق بن چکے ہیں تو ان کو تو ہاتھ پوری لگاتے تو ان کو کیا ہم چھیڑیں گے کچھ نہیں لیکن سار ان کا تو خیر صاحب ایک بڑا لمبا سا سکینڈل وہ احمد نورانی کی طرف سے بھی جایا ہے خیر اس پہ بھی ابھی تک کچھ سمجھ دی آئی ہے اس میں ایک اور بات ہے آرزو جو احمد نورانی صاحب نے تو اگلے دن اس کا ریبتل کیا ناجم سیٹھی صاحب کے بارے میں جو انہوں نے بول ہے تو انہوں نے کچھ اور لوگوں کے نام بھی لے دی ہیں آلہ سہرائی کا پھر انہوں نے نام لے لیا کہ کس طریقے سے انہوں نے چکوال میں ریل سٹیٹ بنائی اور پھر کس طریقے سے انہوں نے ائرپورٹ کے پاس ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو قبضہ کرنے کی کوشش کی اور احمد نورانی نے اس کو کور کیا تھا اور کس طریقے سے ان کے پیچھے یہ آئے تھے اسی وجہ سے بھاگ کے وہ امریکہ ہیں انہوں نے تو اور لوگوں کے نام بھی لے دی ہیں اس سکینڈل کو گول کرتے کرتے ہی باجوا صاحب کے سکینڈل کی بات کرتے کرتے ہوں دو چار نام اور لے دی ہیں ملکل اور انہوں نے کوئی دو کوششن بھی بھی بھیجے ہیں میرے خیال آئی ایس پی آر کو بھیجے ہیں وہ بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ دو سوالوں کے جواب دے دیں اس میں عرشہ شریف صاحب کے مرڈر کی بھی بات ہے وہ ساری چیزیں بھی چل رہی ہیں لیکن اس میں آرزو پاکستان کے اندر افسوس سے کہوں گا کہ اسی وجہ سے آپ کا نمبر جوڈیشری میں بھی بہت نیچے ہے اور دوسرا بھی ریسپیکٹ آف لا کے حالات آرزو میں دو دفعہ لاسکول گیا ہوں میرے والد صاحب وکیل تھے بڑا بھائی وکیل تھا گڑکا میرا جو میرا سن ہے میرے والد صاحب مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ تم پاکستان میں آ کے لا پریکٹس کرو میرے بیس پچیس قزن نیفیو سارے میں ہمیشہ والد صاحب کو یہ آرگو کرتا تھا ہوں گے صاحب کہ جس کنٹری کے اندر لا کی رسپیکٹ نہیں تو میں پریکٹس کس چیز کی بالکل وہ کہاں کیا پریکٹس کروں گا ایک دھوکہ دینے والی بات ہے آپ نے آپ کو جو زمیر گندہ کروں گا جا کے یہی حالات ہیں آپ کے ہر دپارٹمنٹ میں میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا ہے کہ میری خواہش ہے کہ وہ بندہ میرے سے آرگو کرے کہ نہیں ساجد you are wrong that department دیکھیں ہم نے اس کو دپارٹمنٹ کو کتنا اوپر لے گئے ہیں this is on an international standard فلاں department دیکھو کتنا transparent ہے اس کے اوپر corruption نہیں ہے میری خواہش ہے مجھے آپ وہ بات کرتے ہیں مجھے میں نے آپ کو کہا تھا مجھے کوئی پاکستانی بتا دیں جو کہیں جی میں پاکستان میری میں بڑا محبے بتنوں میرا دل کرتا ہے اس کی فوٹو کینچ کے آفس میں لگا دوں آپ کے تو ہر چیز ہر چیز کے پیچھے ڈالر ہر چیز کے پیچھے روپیہ ہر چیز کے پیچھے نہ اسلام کو بھی اس کو بھی abuse کیا پاکستانیت کو بھی abuse کیا لوگوں کو بھارت سے مگر بلا کے یہاں سے ادھر بھیج کے ادھر سے ادھر بلا کے آپ نے جو کیا ہے اور land of the pure نام ہے land of the pure ہے purity وہاں پہ میں تو توس کے ساتھ کہتا ہوں سہر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی جو وزٹ پہ گئے ہوئے تھے اسطمبول وہاں سے بھی جو ہے وہ کچھ لے آئے ہیں تقریبا 15 ملین یورو کرزہ وہاں سے بھی اٹھالا ہے دیکھیں سوفٹ لون کیا ہوتا ہے مجھے تو نہیں پتا سوفٹ لون بس اس طرح ہی ہوگا نا وہ نظر آیا لون تو پھر پتا چلے گا نا کلائے در حقیقت آپ کو میں ان کے نواز فیملی شریف فیملی کے ساتھ تیئر بردگان کے بڑے پرانے ریلیشنج میں آپ کی توجہوں لے جانا چاہوں گا لاہور کے ٹریش کا ٹھیکا بھی ترکش کمپنی کے پاس آپ کو کامن انٹرس بتاتا ہوں چائنہ کے کرپشن جو ہے چائنہ کے کلچر کا بھی حصہ ہے اور آپ کی دوستی بہت گہری ہی ان کے ساتھ کرپشن ٹرکش کلچر کا بھی حصہ ہے آپ نے تین جہاز لیے ہیں وہاں سے بیری جہاز انہوں نے جا کے جنگی جہاز تو آپ کے جو پرائی میسٹر صاحب نے وہاں ان کو رسیب کرنے گئے تھے اس کا بھی پیچھے حساب رہتا ہوگا کےک بیکس کا وہ بھی کر لیا ہوگا پھر نیا بھی کو وہاں سے پیسے لے لیے کچھ مٹھائی بگا رہا ہے ان کے مٹھائی بڑی مشہور ہے وہاں کی ترکی کی کچھ وہ لے آیا ہوں گے دیکھیں ہمارا ہمارے ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا آپ نے ایک معابرہ سنا ہوگا وہ کہتے ہیں ہم آپ کے گھر آئیں گے تو آپ کیا دیں گے آپ ہماری طرف آئیں گے تو کیا لے کر آئیں گے آپ لینا دے نہیں ہے آپ نے اور کچھ نہیں کرتا آپ کچھ نہیں کریں وہ اس میں وہاں پہ اور دوسرا ایک اور پڑا مشہور ہے ایک اور کہتے ہیں بنیا کا بیٹا کچھ دیکھ کے گرتا ہے تو یہ ہمارے تو پھر ایسے گرتے بھی نہیں گرتے ہیں کچھ چیز پڑھی تو اس پر گرتے ہیں سر انہوں نے بھی آ کے پھر وہ اچھا زمانے میں آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب بھی کہتے تھے کہ ہم نے کشکول توڑ دیا ہے لیکن پھر وہ نیا کشکول آ جاتا تھا ہر بار وہ یہی کہتے تھے ہم نے کشکول توڑ دیا اب ہم کسی سے نہیں مانگے آس آپ نے آج فرمایا اپنے تقریر میں کہ مجھے بہت شرم آتی تھی جب آپ مانگے لیکن مانگتا پھر بھی تھا بھئی شرم آتی تھی تو نہ مانگو نہ مانگو کرزوں کی بات کی کرزیں آپ نے دوسری جتنے رجیم تھے ہم سب سے ڈبل کر کے لی گئے اور آج پھر کرپشن نہیں تھی انہوں نے بڑا دعویٰ کیا کہ ان کے زمانے میں کرپشن نہیں تھی آج 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 ہینڈسم نے فرمایا کہ آج ورڈ بینک نے کہا ہے کہ پاکستان نے کوورٹ سے بڑا اچھے طریقے سے نبٹا ہے حضور آپ کے وزیراعظم فانڈ میں سے چالیس روپیہ بھی غائب ہے آپ نے اس کا بھی حساب دینے سے اجتناب کیا ہے تو بس دیکھے دیکھ کریں کیا آپ حقیقت امیر المومنین جو آپ کے پاس وہ لائسنس ہے اس لائسنس سے ڈر لیتا ہے ہر ایک اس لائسنس کے نزدیک نہ اسٹیبلشمنٹ جا سکتی ہے نہ کوئی پولیس اور نہ کوئی ایجنسی جا سکتی ہے وہ تو ٹی ایل پی سے بھی بڑا لائسنس آپ نے لے لیا اب کیا کریں تو سر جو نئے آرمی چیف آ رہے ہیں ان سے کیا امید لگا سکتے ہیں اس لیے کہ لوگ یہ بھی ڈر رہے ہیں کہ وہ حافظ القرآن تو ایسا نہ ہو کہ پھر ایک بار ایکسٹریمزم جو ہے وہ پاکستان میں ہمیں نظر آئے ویچے تو ہے آلیڈی ہے لیکن سری لنکا کا بلندہ آپ نے زندہ چلا دیا تھا ایکسٹریمزم تو تھا بلکہ مجھے تو گلا اس بات کا ہے کہ آپ نے زندہ آدمی چلا دیا ٹھیک ہو گیا ٹی ایل پی کو آپ نے بڑے برے طریقے سے اسی جگہ مارا وزیر آباد پہ ان کے پاس خاص کیا چیز ان کے پاس جن موجود ہیں ان کے ساتھ جادو ٹونا ہے اس لیے نزدیک ان کے نہیں جاتے ہیں ہاں وہ ایکسٹریمزم کی طرف آپ وہ بات کر رہے ہیں اس میں آپ کا پاکستان میں کچھ چیزیں ہوں گی نئے آرمی چیف کے ریلیشنشپ سعودی ریبیا سے بہت اچھے ہیں وہاں پہ مذہبی ٹرینڈ بھی رکھتے ہیں اور سیریس پرسن ہے اور چینہ کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنشپ کیونکہ ناظرن ایریا میں وہ رہے ہیں گلگت بلتستان میں تو وہاں چینہ کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنشپ لیکن آپ کی اس وقت اگر دیکھا جائے تو کنٹری کی سخت ضرورت ہے کہ بھارت کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ ٹھیک کریں اگر یہ ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ اکنامکلی گروہ نہیں کر سکیں یہ لکھا ہے آپ کو اس پر سخت وجہ دینے کی ضرورت ہے اس وقت ورنہ آپ نے سورسی ریسورسی وہاں برد کرنے گے اور بھوک سے مر جائیں گے لیکن اب سمجھ نہیں کی بات ہے لیکن یہ کہ میں ان کے بارے بڑی ڈیٹیل پڑی ہے شوجہ صاحب کی پہنے کتاب بھی پڑی ساری جو ان کے اس وقت کنٹرو ورسی چل رہی ہے جو وہ آسف جہیوہ صاحب کے بھائی ہیں انہوں نے بک لکھی لیکن اس میں یہی ہے کہ اس دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے اور لیکن جو میں ان سے امید رکھتا ہوں ان سے اور قاضی فائز حصہ سے کہ پاکستان کے اندر law and order کو ٹھیک کریں justice کو ٹھیک کریں چیزیں merit پہ کریں یہ سر بھارت کے ساتھ تو پھر شاید کچھ بہتر ہو جائے کیونکہ وہ ہماری بات سن لیتے ہیں ہر بار بچارے مان بھی جاتے ہیں لیکن اصل چیلنج تو ان کو افغانستان کی طرف سے بھارت کی طرف سے نہیں ہے میں اگری در تا ہوں دیکھیں چیلنج تو دونوں طرف سے ہے اس وقت کیونکہ جو بیانات وہاں سے آئے ہیں وہ بھی alarming تھے اور جو افغانستان سے اس وقت بلکہ انہوں نے پریکٹیکلی شروع کر دیا سر اکام آپ کی بارڈر لائن پہ وہ بارڈ بھی اکھاڑ دی حملے بھی کر رہے ہیں بھتے بھی سوات اور پشاور میں رسیب کر رہے ہیں آپ کی خبریں وہ نکل نہیں رہیں لیکن وہ تو آلتے جنگ میں آ چکے ہیں آپ کے ساتھ یہ چیلنج ہے بہت بڑا ہے میرے خیال میں اور دوسرا پہلی دفعہ ہوا ہے جو کمیلٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کا ایکسپیلینس لے کر آئے میرے خیال میں ہوفل رہنا چاہیے آپٹیمیسٹک سوچنا چاہیے مجھے تو کافی امیدیں ہیں میں نے ان کا فیملی بیک گرونڈ پڑا ہے میڈل کلاس ہیں والے صاحب بڑے باکردار ان کے سرور صاحب ہیڈ ماسترز تھے پرائیمی سکول کے ان کا ایک بھائی آرمی میں ہے اور ان کی خوبصورتی ہے ان کی فیملی ایک بینوئی کی شہید ہیں ائر فورس سے تو is a very noble فیملی سے ان کا ریلیشنشپ ہے اور پنڈی کے اندر جی سیریے سے آئے ہیں آج وہاں سے لوگوں نے جا کے ہمارے میڈیا والوں نے انٹریو لیے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس طرح اس طرح کے انسان نہیں ہیں کہ وہاں پہ پورے ایریے کو پتا ہوگی یہاں سے آرمی جنرل very humble شو آف نہیں کرتے تو میں پہلے بھی یہ بتا رہا تھا کہ ان چیزوں کے ساتھ پاکستان میں یا انسیچوشن کینرل تبدیلی آنی چاہیے وہ شاید آئے کہ چیزیں میرٹ پر ہوں پردار اور شرافت کو پرموٹ کیا بلکل لیکن سر بھائی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اصل چیلنج افغانستان والی سائٹ سے ہوگا اس لیے کہ ہندوستان والی سائٹ سے پھر بھی تھوڑی بہت باتشیت ہماری ہو جاتی ہے اور پہلے باجوا صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم ٹرمز بہتر کرنا چاہ رہے ہیں بھارت کے ساتھ لیکن ادھر دوسری طرف تو سننے کوئی کوئی تہیار نہیں ہے ادھر ٹی ٹی پی والے اور افغانستان میں بے شک لیکن دیکھیں چاہے جس طرح کی بھی ادھر میں اتمادی ہو لیکن آپ کو ونڈو کھولی رکھنی پڑے گی باتشیت تو کرنی پڑے گی کیونکہ آپ کے ضرورت آئی اور میرے خیال میں اس وقت اشت ضرورت ہے اس کی چائنا کو بھی جو پراجیٹ چھوڑ کے گئے ہیں ان کو بھی اتماد میں لینا پڑے گا بھارت کے ساتھ بھی آپ کو تجارت کے لیے کھولنا پڑے گا آپ کو بھارت کے ساتھ اور اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے افغانستان سے بھی بات کرنی پڑے گی کیونکہ you cannot afford the disturbance یہ چیلنج سر بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ جی ٹیررزم کے ہوتے ہوئے ہم پاکستان سے بات نہیں کر سکتے تو یہ کیسے سوری کیسے کنٹرول کریں گے ٹیررزم کو دیکھیں ٹیررزم کو ایک تو ان کو باور کرانا پڑے گا ان کے جو شکوک ہیں شبہات ہیں ان کو یہ تو پھر آئی ٹی میلی this is what the called is diplomacy اور اس پر بی بی سٹیپس لینے پڑے گے آپ کو لیکن کہیں نہ کہیں سے پراسس تو آپ کو شروع کرنا پڑے گا دونوں طرف سے ادم اعتمادی ہے اور ماضی کے اندر جس طرح کے اس طرح کے فضاء بنی اس سے آپ کو جس طرح وہ کارگل کا ہوا ساری چیزیں یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گے دوبارہ لیکن وہ بار بار ان کو ان کی طرف جو چیلنج آرز ہو وہ یہ نہیں ان کو چیلنج یہ ہے کہ وہ وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں سیول کارمنٹ کے ساتھ وہ آرمی کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کا مزاج کیا ہے پاکستان کے اندر ایک ہائیبرڈ سسٹم ہے کنٹرول ڈیموکریسی ہے اور طاقت کا پیچھے کنٹرول کسی اور کے پاس سٹیلنگ ویل پہ کوئی اور ان کو بھی سٹیل کو ریلائز کرنا پڑے گا بہت سے لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے شاید کیونکہ 75 سال سے یہی ہو رہا ہے دیکھیں مارشلہ پہ مارشلہ اب وہ مارشلہ تو اسی لیے نہیں لگاتے کیونکہ سٹیلنگ ویل ہی ان کے پاس دیکھیں کئی دفعہ یہ ڈسکیشن ہوئی ہے کہ ملٹری انٹروین کیوں نہیں کر رہی ان کو ضرورت نہیں ملکول کیونکہ سارا کچھ تو وہ ہی چلا رہے ہیں تو جب بھارت کو یہ سمجھ نہ پڑے گا یہ چیز what kind of system of government in place in Pakistan تو پھر انہوں سے بات کرنے میں کیا رہ جائے سر problem یہی ہے کہ وہ ہمیں سمجھ چکے ہیں اصل میں ہم ہمیں سب سمجھ چکے چاہے European ہو چاہے کوئی ہو چاہے انڈیان ہو اب ہماری سب کو سمجھ آگئے یہ main problem یہی ہو گیا ہے کہ اب ان کو پتہ ہے کہ کونسی game کھل رہے ہیں اور کیا double game کھل رہے ہیں یہ بھی سمجھ آگئے ہیں thank you so much thank you so much sir thank you so much thank you sir